قابل ساتھ احترام ناظرین اسلام علیکم گوہر نواز صندوق ایڈوکیٹ سپریم کور سابقہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب حاضر خدمت ناظرین آج ہم بات کریں گے پچیس مئی والے واقعہ کی یہ اس معاملے کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے لیے اسلام آباد کے لیے کال دی اور حکومت وقت جناب وزیر اعظم شباز شریف کے ذریعہ حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ ہر طرح سے پوری قوت کے ساتھ اس احتجاج کو روکیں گے اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پچیس طریق سے ایک ہفتہ پہلے ہی ایک طرح سے لسٹیں بننا اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو متحرک کارکون اور رہنما تھے ان کو گرفتار کیا جانے لگا اس کے اندر جو افسوسنات بات تھی وہ یہ تھی کہ جو رہنما گھروں کے اوپر مجود نہیں تھے اپنے گھروں میں ان کے بچوں کو گرفتار کر لیا گیا ان کو ان کے جو مجود گھر میں خواتین تھیں مائیں بہنیں تھیں ان کو گرفتار بیویوں کو گرفتار کر لیا گیا اس طرح سے یعنی ایک ریاست کا جو تصور ہے آئینے پاکستان کے اندر جو پروٹیکشن دیتی ہے جو پرائیویسی آف ہوم کا تصور دیتی ہے جو ڈگنیٹی آف مین کا تصور دیتی ہے جو ایک فلاحی ریاست کا تصور دیتی ہے اس کو بالکل تار تار کر دیا گیا ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی ایسی آنریسٹ پیدا کر دی گئی کہ ہر طرف افرات افری پھلا دی گئی آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے اور کیا ریاست کو ایسی ہی طاقت استعمال کرنی چاہیے اور جب پچیس والا دن آیا تو وہ اسے بھی بہتر تھا جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ خواتین پہ تشدد کیا گیا کارکنوں اور خواتین کی گاڑیاں توڑی گئیں ہر طرح سے رستے بلوک کر دیے گئیں تمام قوت استعمال کر گئی ریاستی مشنری کو بروے کار لا کر کے کسی بھی طرح سے اسلام آباد پہنچنے کے رستوں کو بند کیا گیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ پہلی استجاج کی کال تھی کیا اس سے پہلے کبھی پروٹیسٹ نہیں ہوا تھا اگر ہوئے تھے تو کیا نقصان ہو گئے تھے جو اس طرح سے اتنا بڑا نقصان خود ہی حکومت نے کرنا شروع کر دیا اور اتنے بڑے لیول کے اوپر دہشت پھلائی پورے کنٹری کے اندر اور جو پاکستان کے اندر سرمایہ کار تھے ان کے اعتماد کو بھی ٹھے پنچائی اور ان کو بھی الرڈ کیا کہ شاید یہ ملک جو ہے وہ اس طرح سے سیف نہیں ہے سرمایہ لگانے کے لیے اس طرح کے بہت سے محرکات سامنے آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے اندر کیا تصور ہے ریاست کا اور ریاست ایسی سیچویشن کے لیے کیسے ڈیل کرنے کا تصور پیش کرتی ہے آج ہم خاص طور پر انیس سو تہتر کے آئین کے آرٹیکل چودہ کے اوپر بات کریں گے یہ ایک آرٹیکل ایسا ہے جو ڈگنیٹی آف مین کی بات کرتا ہے جس میں انسان کی عظمت کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کا کس طرح سے تحفظ کیا جائے گا اور اس کا تحفظ ریاست کو کرنا ہے دوسرا اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ پرائیویسی آف ہوم کی ہے کہ ایک گھار یعنی جسے ہم کہتے ہیں چادر چار دواری کا تحفظ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا تقدس ہے اور تیسری اس کے اندر بات جو کی گئی ہے وہ ہے کہ کسی کے اوپر تشدد نہیں کیا جائے گا کوئی ایویڈنس کولیکٹ کرنے کے لیے تو ہم جائزہ لیتے ہیں اس کا کہ ڈگنیٹی آف مین بنیادی طور پہ ہوتی کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک کیس کا ریفرنس دیتا ہوں جو ہے پی ایل ڈی نائنٹین نائنٹی ایٹ سپریم کورڈ تھری ڈبل ایٹ یہ کیس ہے بینظیر بکٹو ورسز پریزیڈنٹ آ پاکستان انڈ ایڈرز اس کے اندر ایسا ہوا تھا کہ اس وقت اسمبلیاں جو ہیں توڑ دی گئی تھی اور فاروق لگاری صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی تھی اور اس کے اندر الیگیشن یہ رکھا تھا جواز یہ بیان کیا تھا کہ جو اہم عہدوں کے اوپر لوگ ہیں بشمول جج سہبان ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں ان کی پرائیویسی جو ہے ان کی ڈگنیٹی آف مین کا جو تصور ہے اس کو روندہ گیا ہے اور پرائیویسی کو ڈسٹرپ کیا گیا ہے اور اس طرح سے کسی طرح سے بھی جو اگر اس حورتحال کو جاری رکھا گیا تو عدالتوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا اور اس کے اندر جو رپورٹس پیش کی گئیں رپورٹس میں کہا گیا کہ کیونکہ انٹیلیجنس بیورو یہ کام کرتی ہے جو کہ ڈائریکٹ وزیراعظم کی سپرویئن میں ہوتی ہے تو اس الیگیشن کے اوپر محترمہ کی حکومت کو ختم کیا گیا اس کے بعد محترمہ بنظیر بھٹو اور یوسف رضا گلانی صاحب نے اس کو عدالت کے اندر چیلنج کر دیا عدالت نے تمام پہلیوں کا بغور جائزہ لیا جائزہ لینے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی چھے ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ فاروق لگاری صاحب نے صحیح اسمبلی توڑی ہے اور ایک جج صاحب نے کہا کہ نہیں اسمبلی کو بحال ہونا چاہیے یہ چھے کے فیصلے سے یہ نہیں سات رکنی بینچ تھا یہ فیصلہ دیا گیا اور فیصلے کا جو کنکلوئین تھا جو کرکس تھا حالات فیکس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ کیس عدالت کے اندر گیا کنکلوئین یہ تھا کہ کہا گیا کہ جو آدمی کی عظمت کا تصور عینے پاکستان نے دیا ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے جو پرائیویسی آف ہوم کا تصور دیا گیا ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے اب ہم جب جائزہ لیتے ہیں یہاں کی صورتحال کا جو پچیس والے دن یا اسے ایک ہفتہ پہلے شروع ہو گئی تھی تو یہ ایک ایسی صورتحال کنٹری کے اندر ہم نے دیکھی جس کے اندر کارکنوں کے اوپر بہمانہ تشدد کیا گیا عورتوں بچوں سب کے اوپر تشدد کیا گیا ان کو گرفتار کیا گیا حفظ بیجام میں رکھا گیا یعنی ایک ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہے بلکہ اینیمی سٹیٹ کا تصور تھا جیسے کوئی دشمن ریاست جو ہے وہ تصور لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح سے پیش آ رہی ہے اور ہر طرف آپ دیکھے آنسو گیس کے شیل تھے اور وہ بھی کہا گیا وہ غلطیاں صحیح وہ تو حالات اور وقت اور ربارٹریاں بتائیں گی کہ ایکسپائرڈ آنسو گیس استعمال کی گئی اور باقی چیزیں تشدد تو ساری دنیا نے دیکھا ڈاکٹر یاسمی راشد صاحب کی جو ہے گاڑی کو توڑا گیا ان کے گاڑیوں کو نقصان پنچایا گیا باقی لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پنچایا گیا تمام اس طرح کے بیشمار واقعات ہوئے اور سکرین نے وہ سب کیپچر کی آپ کے سامنے تمام ٹیوی چینلز نے بھی اس کو کیپچر کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون اس کی کس طرح سے اجازت دیتا ہے کیا انسان کی عصمت کو ملحوظے خاطر رکھا گیا کیا گھر کے تقدس کو ملحوظے خاطر رکھا گیا تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کارکن جو ہے اس کو آپ اگر کسی نقص امن کے خطرے کے تحت فرض کر لیں ہم یہ مان بھی لیں کہ حکومت کو حق حاصل ہے یا حکومت ایسا سوچتی ہے کہ ہم کسی کارکن کو اس لیے گرفتار کرنے لگے ہیں کہ نقص امن نہ پیدا ہو جائے آپ اگر ایک لمحے کے لیے حالانکہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک کوئی ایسا کوئی کارکن نہیں کرتا اس کا تو فنڈمنٹ رائٹ ہے موف کرنا رائٹ آف مومنٹ آئین کے اندر تو حفظ حاصل ہے وہ پاکستان کے کسی بھی ریے میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پبلک پلیس پہ کسی بھی روڈ پہ جا سکتا ہے تو آپ اس کو کیسے پہلے سی کیسے ڈٹین کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں بیلا رائٹ تو آپ وہیں ختم کرنے جاری ہے ریاست اگر آپ کارکن سکتے ہیں تو پھر یہ بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت آپ نے جو لوگ گھروں میں نہیں تھے ان کی خواتین جو گھروں میں تھیں اور جو بچے تھے ان کو ڈٹین کیا ان سے کیا خطرہ تھا وہ یہ کس قسم کی جو سیاست تھی جو اس کانٹری کے اندر کی گئی اور کون سا قانون لاغو تھا اس ملک کے اندر جس کو ملحوظے خاتا رکھا گیا تو ایسی تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلکل تمام جو اقدامات تھیں اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ایک دوسرا کہ اس ناظرین ہم ڈسکس کرتے ہیں میں آپ کو ذرا ماضی یاد کرو ہوں کہ دوہزار چودہ میں بھی جب تحریک انصاف نکال دی تھی اسلام آباد احتجاج کے لیے جس کے نتیجے میں بعد میں دیکھا اپنے کا درنا بھی ہوا تھا تو اس کال کے وقت بھی اس حکومت نے ایسا ہی کیا تھا اس وقت یہ کیا گیا کہ تمام رستے جو کنٹینڈروں سے بند کر دیا گئے تھے تمام شہراؤں کو بلوک کر دیا گیا تھا پیٹرول پامپس کے اوپر پیٹرول کی سپلائی کو بند کر دیا گیا تھا ایون موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری کو بند کر دیا گیا تھا بلکہ تصور نہیں تھا جو لوگ پیدل چلنے والے تھے ان کو بھی کنٹینڈروں کے نیچے سے گزر کے جانا پڑتا تھا اس طرح کے برے حالات کر دیا گئے تھے اور ہر طرف گرفتاریاں کی گئیں تھی بے شمار لیول کے اوپر اس وقت میں نے ایک کیس دائر کیا تھا لاہور ہائی کوٹ لاہور میں گوھر نواز سندو ورسز گورنمنٹ آف پنجاب اس میں محمود بھٹی صاحب کی سربرائی میں بینچ بنا لاہور آئی کوٹ لاہور میں جس نے اس کا تمام صورتحل کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد فائنڈنگ یہ تھی کہ اس کے اندر تمام جو موٹر سائیکل پکڑ کے بند کر دی گئیں ان کو ریلیس کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا تمام پٹرول پامپس کو ہدایت گورنمنٹ کو کی گئی کہ ان کے اوپر پٹرول کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے اور ساتھ یہ کہا گیا کہ تمام رستوں سے کنٹینرز کو ہٹا دیا جائے اور رائٹ آف موفمنٹ کو تسلیم کیا گیا کہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ جب تک پر امن ہیں وہ اپنا جہاں چاہیں پاکستان کے اندر جس جگہ چاہیں وہ جا سکتے ہیں دوسرا رائٹ آف اسمبلی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ لوگوں کو گیدر ہونے کا کٹھے ہونے کا رائٹ حاصل ہے تیسرا رائٹ آف اسوسی ایشن کو جو ہے تسلیم کیا گیا جس میں یہ لوگوں کو حق کا حاصل ہے کہ وہ کوئی سیاسی جماعت جائن کریں یا سیاسی جماعت بنائیں یا اس کے تحت کوئی چیز کو کسی چیز کو آگے لے کر چلیں اور اپنے اجنڈے کو آگے بڑھائیں جو وہ اپنا منشور کنٹری کے لیے دیتے ہیں اس کے اوپر اپنا عمل کریں ان تمام چیزوں کو تسلیم کیا گیا اس کیس کے اندر اور تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تو تیسرا کہ اس ناظرین جو میں آپ سے اس معاملے میں اسی سلسلے میں آرٹیکل فورٹین اور رائٹ آف موومنٹ اور رائٹ آف ڈگنیٹی آف مین کے اوپر میں بات کروں گا تو اس کا حوالہ دوں گا وہ بھی تھا گوہرنواز صندو ورسز گورمنٹہ پنجاب وہ بھی میں نے دائر کیا کیونکہ دوزار چودہ کے اندر جو بشمار ورکرز بھی گرفتار کیے گئے تھے ان کی رہائی کے لیے میں نے یہ پیٹیشن دائر کی جس میں ان گرفتاریوں کو چیلنج کیا گیا تھا جو پنجاب کی حکومت نے اس وقت کی پنجاب کی حکومت نہیں کی تھی بلا جواز اور اسی طرح سے موومنٹ کو روکنے کے لیے اسلام آباد جانے سے روکنے کے لیے کیا گیا تھا اس کو آنوریبل جسٹرس کاسم خان صاحب نے جو صاحب کا چیف جسٹرس صاحب لاہور آئیکل لاہور ہیں انہوں نے اس وقت تک اس کو پیٹیشن کو منظور کیا تھا اس وقت چیف جسٹرس نہیں تھے جیسا آپ تھے بطور سنگل بینچ انہوں نے وہ فیصلہ دیا اور ڈگنیٹی آف مین کے پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان گرفتاریوں کو غیر قانونی قرار دیا لہٰذا حاصل کلام ناظرین یہ ہے نیڈ آف دی ٹائم یہ ہے کہ تمام لوگ جو سمدران ہیں جنہوں نے ورکروں کے ساتھ ظلم کیا جنہوں نے گھروں کے اندر چھاپے مار کے خواتین کو حراس کیا پریشان کیا گرفتار کیا تمام لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور پاکستان کے اندر جو آئین نے لوگوں کو حقوق دیئے ہیں جیسے رائٹ آف مومنٹ دیا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ ازادی سے جا سکتے ہیں اس کا احترام ہونا چاہیے جو لائف وینٹ لیبرٹی کا تحفظ دیا ہے آرٹیکل نائن کے اندر کانسٹیٹوچن پاکستان میں اس کا تحفظ ہونا چاہیے اور لائف سے مراد انسانی زندگی شہلہ زیا کے کیس کے اندر یہ ڈکلیر کیا عدالت نہیں کہ لائف سے مراد انسانی زندگی ہے جانور کی زندگی نہیں ہے انسانی زندگی سے جڑے ہوئے حقوق ہیں اس کے اندر ڈگنیٹی آف مین بھی ہے اس میں لائف کا تحفظ بھی ہے اس میں عزت کا تحفظ بھی ہے ہر چیز کا تحفظ ہے ہون کی پرائیویسی کا تحفظ بھی ہے تو تمام ان حقوق کو جو رائٹ آف اسمبلی ہے لوگوں کا کٹے ہونے کا جو حق ہے وہ بھی ملنا چاہیے لوگوں کو رائٹ آف سپیچ جو ہے وہ بھی ملنا چاہیے یعنی تمام حقوق جو انہیں پاکستان نے دی ہیں وہ ورکروں کو کارکنوں کو سیاسی جماعتوں کو لیڈروں کو ملنے چاہیے اور جو کنڈیشنز شرائط ہیں وہ لیمٹیڈ جس حد تک تاکہ مین حقوق متاثر نہ ہوں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اسی حد تک لینے چاہیے نہ کہ ذاتی انہا کو تسکین پہنچانے کے لیے یا کسی پروٹسٹ کو جان بوجھ کے پہلے سے ہی پری ایمٹ کر کے کہ ہم نے اس کو کسی طرح سے نہیں ہونے دینا یہ کسی طرح سے بھی حکومت کا کام نہیں ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے جو آج پنجاب کے اندر حکومت ہے وہ تمام ان لوگوں کو جو اس وقت کے ذمہ دران تھے کانون کے کٹہرے ملائے تاکہ رول آف لاؤ کا جو پرنسپل ہے آئین پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی جسٹر سسٹم کا یہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے ڈسکریمینیشن نہیں ہونا چاہیے آرڈیکل ٹونڈی فائیو آف دی کانسٹیٹوشن کہتا ہے کہ کسی قسم کی ڈسکریمینیشن نہیں ہونا چاہیے امیر اور غریب کے لیے لگ لگ قوانین نہیں ہونا چاہیے امیر اور غریب کے لیے لگ لگ برتاو نہیں ہونا چاہیے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہماری ملومات اس ویڈیو سے آپ کی ملومات میں اضافہ ہوگا اور جو اس وقت ذمہ دران ہیں وہ بھی اس چیز کا نوٹس لیں گے اور اس بات کا خیال کریں گے کہ تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا قانون ہو اور اس کے اوپر عمل بھی کرائیں گے اور آپ میرا جو یوٹیوب چینل ہے نیڈ آف دی ٹائم ویڈ گوھر صندوق اسے سبسکرائب کریں گے تاکہ تمام ملومات ویڈیو آئین پاکستان کے مطلق اور پاکستان کے دیگر قوانین کے مطلق جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور لوگوں کی اگاہی کے اندر اضافہ ہوتا رہیں اپنا خیال رکھئے گا خدا و فیس